اسلام علیکم اپنے کلام کمرات اور ٹیٹرال ٹور کی تھرڈ اپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کمرات جنگل سے یہ ہے اس کے ناب اپنے ریزنسز صبح صبح و نماز کے تقریباً فوراً بعد ہم اپنے گروپ کے پانچ سے لوگ نکلے ہیں درائے پنچ گوڑا کے کنارے کنارے واب کرتے ہوئے اور ہمارے ایک طرف جنگل ہے ایک طرف درائے پنچ گوڑا کی آواز جو آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں بہت خوبصورت صبح دی دریا کا شور کرتا پانی اور ایک طرف جنگل ہلکی ہلکی پوگ میں ڈوبا ہوا اور اس کی خاموشی عجیب سا کامبینیشن تھا یہ سارا تو دریا کے کنارے ووک کرتے ہوئے ہم لوگ کافی آگے تک گئے ہیں اور مختلف یگوں پہ کافی کافی دیر بیٹھے رہے ہیں اور واقعی کچھ چیزیں اس طرح سے تھیں کہ جہاں کہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے دریا کے کنارے تو اٹھنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا تھا فوٹوگرافی کرتے رہے ہیں ویڈیوز بناتے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ انجوائی کیا صبحوں کی اس ٹھنڈی صبحوں کے میں شور کرتے دریا کو اور خاموشی اور دھن میں دوبے اس جنگل کو تو مجھے لگتا ہے کہ جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ لوگ اپنی کمپنی کو انجوائی کرتے ہیں اور کرنے کے لئے آتے ہیں یہ جناب ناشتے کے بعد ہم لوگ اب نکلے ہیں جنگل سے ہوتے ہوئے آبشار پوائنٹ اور کالا چشمہ پوائنٹ کی طرف یہاں سے ہم آبشار پہنچیں گے اور اچھا پوائنٹ تھا خوبصورت بہت اچھا وقت گزرا وہاں پہ یہ جناب ایک جگہ ہم نے تھوڑا بریک کیا تھا یہ کمرار جنگل میں یہ چیز کافی کامن ہے کہ بہت ساری جگہوں پر درخت جو ہیں وہ جڑوں سے اکڑے ہوئے ہیں اور دریا کے اندر گی رہے ہوئے ہیں جس کو لوگوں نے انجوائیمنٹ سورٹ بنایا ہوا ہے یہ ہماری جیپ کے ڈرائیور ہیں شبیر شاہد نام تھا ان کا تو تیز ہوا اور نتہائی تیز پانی کے ساتھ یہ مقامی لوگ ہی کھیل سکتے ہیں ہم میں سے تو کسی نے اس طرح کی جرت نہیں کی یہ ساری زیلی آپ یہاں سے توڑا دیکھ سکتے ہیں اس کا ویو بہت برادر ویو ہے دونوں طرف جنگل دریا کے اس کی نارے بھی اس کی نارے بھی اب یہاں پہ اگر آپ چٹائی بچا کے بیٹھ جائیں تو انجوائی کرنے کے علاوہ اور ہے بھی کچھ نہیں یہ نیکسٹ کلپ کا جو تعلق ہے وہ صرف محسوس کرنے سے ہے سو کیجئے یہ جناب ہم آبشار پوائنٹ پہ پہنچ کیونکہ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے بڑا نارمل سا ویو ہے لیکن یہ بہت ہائٹ سے پانی آ رہا ہے یہ ہم آپ کو اوپر کی سائٹ سے دور سے دکھا رہے ہیں یہاں سے آپ اس کو زوم کریں گے تو آپ کو لوگ کھڑے نظر آئیں گے کیونکہ یہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے اس سے آپ اس کی ہائٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہلکا ہلکا چٹان سے سرکتا ہوا پانی جو ہے یہ اچھا خاصا تیز اور بھاری مقدار میں آتا پانی ہے جہاں پہ بہت ساری دنیا انجوائی کر رہے ہیں اور پانی گرنے کا پوائنٹ کافی نیچے جا کے ہے یہ آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں وہ سامنے دیکھے راک کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا نیچے جا کے دریائے پنچ کورا میں ہی گرتا ہے آفشار پہ ہم لوگوں نے کافی ٹائم تقریبا دو گھنٹے ہم نے سب کیے ہیں باقی بہت اچھا پوائنٹ تھا تھنڈی ہوا کے ساتھ تھنڈا پانی اور ایک دوسرے پر سے چھنٹے اڑاتے رہے اس کے بعد یہاں سے ہم آئے جاتے ہیں جی یہ ہے کالا چشمہ کمرات میں کومن لوگوں کے لیے آخری پوائنٹ ہے یعنی کہ آگے دو جنگہ اور پھر اس کے اوپر مختلف لیک ہے لیکن وہ صرف ہائیکنگ کرنے والوں کا کام ہے انتہائی دیز اور انتہائی ٹھنڈے پانی میں ووک کرنا چلنا کافی مشکل تھا خود کو سٹیبل کرنا یہ جیپ جناب نصیب بھائی کی ہے ان کو نصیب رنٹ جیپ کے نام سے آپ فیس بک پہ سب کر سکتے ہیں اور یہی ہمیں کالاں سے کمرات لے کے آئے تھے کین جیپوں کے ذریعے بہت اچھے آدمی ہیں بڑا انجوائی کیا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ بہت تیز پانی اس پہ خود کو منیج کرتے ہوئے ذرا یہ کام ہو رہا یہاں سے اب ہم یہ تھوڑی سی ہمیشہ حرکت ہو جاتی یہاں بھی آپ وہ پیچھے دور دریا کے اس کنارے پہ کھڑے درختوں کا نظارہ یہ بہت ڈیفرنٹ بھی ہوتا دریا میں کافی دیر ہم لوگ پیچھئرز اور چار پائیوں پہ کھڑے رہے ہیں کھانے پہ نکلی یہاں پہ پکوڑے وغیرہ مل جاتے ہیں تو یہاں سے اب ہم لوگ نکلیں گے اور واپس اپنے سٹے ایریا کی طرف جائیں گے یہ ہمارے سٹے ایریا سے تھوڑا سا پہلے ایک جگہ پانی اور نسی بھائی کی جیپ اس پانی میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی کمپنی کو انجوائی کرتے ہیں اپنی پیٹ کے باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جگہ نہیں ہے پھرنے کو لیکن یہ کہ اگر آپ تین دن تین چار دن کے لیے آئیں اپنی کیمپنگ کریں واک کریں ٹریکنگ کریں تو بہت خوبصورت ہے تھکنے کی جگہ بلکل نہیں ہے آپ جتنی چاہے یہاں پہ ٹریکنگ کر سکتے ہیں جنگل میں دریا کے کنارے ہر جگہ اپنا ایک ڈیفرنٹ شاہ احساز رکھتی ہے ہماری ایک جیپ کے ہمارے کچھ پیمبرز جو ہیں وہ راستے میں جیپ سے اتر گئے تھے اور وہ وہاں سے پیدل آپ شار سے بھی پیچھے سے یہاں پہ ہوتل تک پیدل آئے تھے یہ سامنے ہمارا ہوتل ہے لیکن اب ابھی ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں بلکہ تھوڑا سا آوارہ گردی کا پلان ہے شام میں جناب یہ جناب ہمارا سٹے ایریہ ہے جس کے دونوں طرف رومز اور پیچھے گریہ ہے بہت خوبصورت جگہ یہ سامنے آپ کو دریائے پنچ گوڑا ساسا چلتا ہوا نظر آ رہے ہیں شام میں ہمارا جناب آج لائیو دار بی کیو اور لائیو میوزک پلان چلے گا تھوڑا سا اس کا بھی ویو آپ کو دکھاتے ہیں یہ گرین ری آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے دریائے کے کنارے آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی چٹائی بچھا سکتے ہیں کہیں پہ بھی کیمپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہر طرف آپ کو یہ اجازت ہے یہ جناب ہم آجاتے ہیں رات کو ہمارا یہ بون فائر لائیو میوزک اور سب دوست حباب جو ہیں وہ چیئرز پہ بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں یہ جناب ہمارے ناصر بھائی ہیں کزن ہیں کراچی سے جو ہمیں ہمیشہ بہت انجوائے کرتے ہیں کراواتے ہیں بہت زندہ دے لیں یہ دیکھیں جناب آپ ان کا سٹائل چیک کیجئے یہ ساتھی انہوں نے دانس شروع کر دیا یہاں سے جناب کل صبح ہم لوگ نکلیں گے چترال کے لیے اور اگلی اپیسوڈ جو ہے وہ کمرارٹو چترال ہوگی یہاں پہ کل صبح یہاں سے نکلیں گے تھل اور وہاں سے دیر سے ہوتے ہوئے چترال تب تک کے لیے اللہ حافظ